لیبنان بھی شامل ہے تو ہندوستان ایران شامل ہے تو ہندوستان اسرائیل ڈائک شامل ہو تو ہندوستان ہم پر کیسے اثر پڑنے والا ہے کیونکہ میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں اثر میں بار بار اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کی سرکار کا تو ایک اسٹینڈ ہے جیسے آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو دو اکٹوبر ہے گاندھی نے اسرائیل کی اس طرح سے ہوئی ستھاپنا کا تو ویروت کیا تھا اور بعد میں بھارس سرکار نے بھی اپنی یہی نیتی رکھی انفیکٹ نبیہ تک بھی ہم اسرائیل سے بہت بات کرتے نہیں تھے جبکہ اسرائیل تھوڑا ہم سے بات کرنا چاہتا ہی تھا وہ تو چاہے گا بھی جیسے آج افغانستان میں طالبان چاہتا ہے نبیہ کے بعد ہم تھوڑا سا ملائم ہوئے اور چودھا کے بعد تو ہم ایسے ملائم ہوئے کہ ہم نے ریکارڈ توڑ دیئے ایک طرف جو ہو رہا ہے فلسطین میں میں کہوں گازہ میں یہاں پر دکھ منتا ہے نصر اللہ مرتا ہے تو یہاں پر نعرے لگتے ہیں وہیں اگر اسرائیل بھی حملہ کر دے تو وہ بھی سوشل میڈیا پر کئی بار خوشی بنتی دکھتی ہے تو اب ایک عجیب سا ڈیلیما ہے اور ایک عجیب سی استطی ہے میرے ایسے لوگ تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو عوام ہے وہ کس طرف ہے اور ہندوستان کی سرکار کا دل کس طرف ہے کوئی بھی سرکار ہو اس کو راشتری ہتھ دیکھ کر ہی اپنی نیتیاں بنانی پڑتی ہیں اور جو مہاتمہ گانڈی نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا پر جب ہمارے رشتے اسرائیل سے اتنے گھنشت ہو گئے ہیں ہمیں وہ کئی طرح کی صحیحتہ دے رہے ہیں خاص کر رکشہ کے فاصل میں بھی کرشی میں بھی آتا ہے فاصل میں کرشی میں جب کارگل ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں دیا تھا تو ہم کو وہ بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اور حالانکہ جب یو پی اے کی سرکار تھی تو انہوں نے ایک اپنے پابندیس ہی لگائی تھے نہیں ہم اسرائیل سے پردان منتری نہیں جائیں گے رکشہ منتری نہیں جائیں گے وہاں وہ سب پابندیاں نکل گئیں ہٹ گئیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کی اسرائیل کے ساتھ رشتے ہمارے ضروری ہیں اور پھر بھی ہم فلسطینیوں کو بھولے نہیں ہیں اور ابھی میرے خال جب پردان منتری گئے تھے نیو یارک تو ملے تھے محمود عباس سے اور پلسطین میں گئے بھی تھے یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ جب کشمیر کا مسئلہ آیا تھا کبھی کبھی ہوا ہے تو کیا انہوں نے ہمارے سمرچن دیا تھا نہیں اور جہاں تک کی ہماری اندرونی آبادی ہے وہاں یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں مسلمان کو تو اپنا امہ ہیں بھئی اگر آپ کی آپ کو برا لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو طرف اتیار چار ہو تو ویسے پردرشن جب وہ ہندووں کو بنگلہ دیش میں مارا جا رہا ہے تب وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا امہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جوڑ رکھے جاتے ہیں ہندووں کا نہیں ہے کوئی بیوائے مار کے چلا جائے کیا فرق پڑتا ہے یہی تو مار رہی ہے ہندوستان کی ہندوستانیوں کی ہندووں کی اور سوامی ویویکا نن نے بھی کہا تھا کہ ہماری یہ ایک سو پچیس سال پہلے کہا تھا کہ ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی اوپر اوبر کے اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو نیچے کھینجتے ہیں پر کوئی باہر سے آکے ویدیشی ہمیں لات مادے وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں بنگلہ دیش میں اتنے اتیحار ہو رہے ہیں ہندووں کے خلاف بددس کے خلاف عیسائیوں کے خلاف کیوں نہیں پردرشن ہو رہے ہیں ہندووں کے لئے جائیں گے ہمارا بڑھوارا ہی ہوا درم کے ادھار پر یہاں دیکھئے مسلمانوں کی سانکشاہ کتنی بڑھ گئی ہے اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں کم ہوئی جا رہی ہے کہاں گئے ہیں سارے لوگ ہندوستانی تو آئے ہیں یا مسلمان بن گئے ہیں سو یہ تھوڑی حقیقتیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں اگر دیکھیں تو ابھی ابھی ایران سے جو بیان آیا ہے جو سروچ سپریم لیڈر کا بیان تھا وہ بھی کشمیر کو ویواد اتنے مان رہے ہیں ہاں تو ہم نے تو کہاں نا کہ آپ اپنا گھر دیکھئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ ایران ایران کی دختی رگ پر ہم اکثر ہاتھ نہیں رکھتے ہیں ان کے تو چاہ بھار پورٹ کی بھی رکھ رکھا ہو کہاں زمہ سمال رہے تھے ہم لوگ ہم چاہتے ہیں ایک مارک بن جائے بھائی ٹھیک سے ٹریڈ ہو جائے ان فیکٹ ٹرمپ نے جب بین لگائے تو بھی ہم نے ایران سے جتنے دن تک ہو سکا ان تک تیل خریدہ ہی خریدہ بند کر دیا ہے اب بند کرنا بڑا کیا کریں ڈباب ہے اس سے بھی تھوڑا ایران ناخوش ہے بھارت سے بھلکل ناخوش ہے لگن ایران کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی سنکھیا شیعہوں کی ہندوستان میں بھی رہتی ہے جو ان کی طرف دیکھتے ہیں ان پر تو اثر ہے ان کا وہ تو ان کی ایک لابی ہے وہ تو تھوڑا سا دخل انداز کرتے ہیں یہاں کوشش مدب چاہتے ہیں دخل اندازی کر لیں لیکن اس سنبھف تو اس طرح ہوتی اسرائیل نے چالیس پینٹالیس ہزار لوگوں کا حتیہ کیا جس میں سے اچھے تھے یا تنکواد نہیں ہیں وار بھی اپنے آپ میں ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے وار یہ نہیں کی بات بگڑ گئی لڑ لیے کچھ تو ہوگا نا کہیں پہنچنا ہے وار اس پولٹیکس بای ادر مینز کہ نیتن یاہو ایک اچھا موقع اس کو دیکھا کہ امریکہ ان کا بیروض نہیں کر سکتا یہ شیعہ یہودی سنکھرش زیادہ ہو گیا سننے اس میں تھوڑا دور ہی ہے اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران کو ختم کر دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے ایران اسرائیل اب آمنے سامنے اگر آنے ہی ہیں تو لوگ سوال پوچھنے لگ رہے ہیں کون جتے گا